اسلام علیکم ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا تاکہ تمام انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی کوئیت کے حالات اور واقعات سے باخبر ہو سکیں اور اگر آپ میں سے ہماری چینل پر کوئی نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والا نوٹیفکیشن آسانی سے مل جائے اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کوئیت کی اہم تین اپڈیٹس کا سنسلہ کوئیت کی آج کی پہلی خبر کو شامل کرتے ہیں کہ قومی دنوں کی چھٹیوں پر اور تقریبات پر پابندی کے فیصلے کی خلاورزی کرنے والوں پر قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے گا برگیڈیر جنرل توحید نے یہ کہا ہے اور مزید اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ وزار داخلہ کے سیکیورٹی تعلقات کے جنرل انتظامیہ کے ڈریکٹر جنرل نے اس بات پر زور دیا ہے کہ 1969 کے قانون نمبر آٹھ پر ملک میں کرونا وائرس کے پھلاو کو محدود کرنے کے لیے وزارہ کی کونسل اور صحت کے حکام کی جانی سے تمام تجارتی سرگرمیاں رات آٹھ پجے سے صبح پانچ بجے تک بند کرنے نیز ہر قسم کے جو اتجاج ہیں اور ہر قسم کی جو تقریبات ہیں قومی دنوں کی تقریبات ان کو ختم کرنے کے فیصلے کی خلاورزی کرنے والوں پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ سیکیورٹی جو ٹیمیں ہیں وہ گلیوں میں پھریں گی اور آتش بازی اگر کسی نے کی یا کوئی ایسی قانون کی خلاورزی کی تو اس کو مطلقہ حکام کی مدد سے انہوں نے جو کہا ہے کہ خلاورزی کرنے پر ان کے اوپر سزا سال 2015 کے قانون نمبر 6 کے تحت ان کو قید یا پھر جرمانے کی سزا دی جائے گی یا اگر انہوں نے زیادہ خلاورزی کی تو ان کے اوپر دونوں ہی یہ سزائیں لگائی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے وائرس کے پھلاو سے شہریوں اور رہائشوں کی فاظت کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کو اپنے سپورت کردہ فرائس کو نبانے کے عظم پر زور دیا انہوں نے یہ واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کسی بھی خلاورزی سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے بہترین تیاری میں رہیں قانون کی خلاورزی کرنے والوں کے ساتھ ضروری قانونی اقدامات اٹھائیں جائیں گے برگیڈیر جنرل توحید نے ہر شخص سے مخاطب کیا کہ سرکاری یا نیچی مقامات پر اتجازات قومی چھٹیاں منانے کے لیے تقریبات یا آتش باجی کا سمان فروخت کرنے والوں کو دیکھیں تو ان کے خلاف قانونی اقدامات اٹھانے کے لیے فوری طور پر ہنگامی فون ون ون ٹو کے ذریعے اطلاع دیں انہوں نے شہریوں رہائشوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صحت آمہ کے تحفظ اور نیک رونا وائرس کے پھلاو کو محدود کرنے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ تاون کریں اور کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کی اطلاع دینے پر دیر نہ کریں اسی کے ساتھ اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانی جو کہ 21 فروی سے کوئیت بینل اقوامی ہوای اڈے پر دوبارہ سے کام شروع کرنے کے ساتھ برائراز کوئیت آنے پر آئیت پابندی والے 35 ممالک کے مسافروں کی بھی پابندی ہٹائے جانے کی توقع کی جارہی ہے جو میرات کو جاری کردہ ایک سرکل میں سیول ایویییشن نے اشارہ کیا ہے کہ کوئیت بینل اقوامی ہوای اڈے کو وزارہ صحت کی جانب سے منظوری سے ان 35 ممالک کے مسافروں کو اجازت مل جائے گی جو فیل حال فیرس میں شامل ہے اور انہیں اپنے ممالک سے کوئیت کے لیے برائراز پرواز کی اجازت مل جائے گی تاہم بی جی سی اے نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان ممالک سے آنے والے مسافروں کو مقصود شرائط کا سامنا کرنا پڑے گا ان میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئیت میں لینڈی کرنے پر جو ممالک سے تمام مسافر آئیں گے وہ اپنے اخراجات پر ایک مقامی ہوتل میں چودہ دن کا کورنٹائن مکمل کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ آنے والے مسافر کو دو پی سی آٹ ٹیس کروانے کی لاغت بھی برداشت کرنا پڑے گی ایک کوئیت بینل اقوامی ہوای اڈے پر لینڈنگ پر اور دوسرا اپنی کورنٹائن کی مدت ختم ہونے کے بعد ان کو پی سی آر کا ٹیسٹ ایک کروانا ہوگا اس کے علاوہ دی جی سی اے نے ان ممالک سے مسافروں کو لے جانے والی تمام ائر لائنز کو بھی آگاہ کیا ہے کہ انہیں یہ یقینی بنانا ہوگا مسافر کوئیت مسافر پلیٹ فارم پر آن لائن ریجسٹرڈ ہوں اور پی سی آر کی قیمت کوئیت مسافر پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن ادا کی جائے یا ائر لائنز یا ہوایئر ڈے پر گراؤنڈ سرویس فرہام کرنے کے ذریعے جمع کی جائے گی ڈی جی سی اے نے مزید کہا کہ ان ممالک سے آنے والے مسافروں کو جو فیرست میں شامل نہیں تھے انہیں بھی لازمی کورنٹائن اپنے ہوتل پر سات دن کے لیے ایک مقامی ہوتل میں گزارنا ہوگی گریلوم لازمین کے بارے میں ڈی جی سی اے نے بتایا کہ اس کارکن کے یعنی کہ ان جو ملازمین ہیں جو خادم ویزا والے ہیں وہ بل سلامہ پلیٹ فارم کے ذریعے مہیا کی جانے والی سہولیات کے ذریعے کوئت پہنچنا جاری رکھ سکتے ہیں ڈی جی سی اے نے تمام ائر لائنز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ تمام رہنما حصولوں کی تمکیل کریں اور خلاف ورزی کی صورت میں ائر لائنز کو ذمہ دار ٹھرائیا جائے گا اور انہیں مطلقہ جرمانے بھی آئیت کیے جائیں گے 21 فروی سر قویت پہنچنے والے مسافروں کے چودہ اور سات دن کی مدت کے کارنٹائن کے مقامی ہٹلوں کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہوگی ہے اب شامل کرتے ہیں اگلی خبر کو کہ قویت میں کرونا کی صورتحال کس طرح کی ہے قویتی وزیر سہد ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وبا کی صورتحال سنگین ہے قویت کے جو وزیر سہد پارلیمنٹ میں انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میرے فیصلوں میں ٹھے راؤ نہیں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص میرے کسی ایک نامناسب فیصلے کی نشائندگی کر کے بتائے قویتی وزیر سہد نے ایک سادی سرگرمیوں پر پابندی اور ان کے منفی اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کاروبار ہم نے نہیں بلکہ عالمی ادارہ سہد نے بند کرائے ہیں اس کے علاوہ وزیر سہد کا کہنا تھا کہ تعبیر پازیر کرونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت کرفیو بلکہ مکمل لاؤگڈون پر مجبور ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ کرونا سے زیادہ تر متاثرین کی عمر 18 سے 40 برس کے درمیان ہے کاروباری سرگرمیوں میں ایسے اوقات کے لیے کی گئی ہے جو لوگوں کا میل مناپ نسبتاں کم ہوتا ہے اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ کاروباری سرگرمیوں کو بند کیا گیا ہے انہوں نے بعض ممالکے بہشندوں پر لگائی جانے والے اس الزام کا جس میں کہا جا رہا ہے کہ انہی کی وجہ سے کوئت میں کرونا آیا ہے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ الزام غلط ہے کوئتی وزیر سہد نے وبا کی سنگینی کا تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وبا کبھی ختم نہیں ہوگی اس سے بچاؤ کا واحد رستہ ویکسین ہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام بچوں کو ویکسین نہیں دی جا سکتی البتہ انہیں وبا سے بچانے کے لئے دیگر اقدامات ہوں گے اس کے علاوہ یاد رہے کہ کوئت نے اتوار کو علان کیا تھا کہ سرکاری ہسپتالوں میں غیر ہنگامی آپریشن تا اطلاع سانی متل کر دی گئی ہے یہ فیصلہ کرونا سے متاثرین کی تداد میں اضافے کے پیش نظر کیا گیا ہے ہسپتالوں میں جنرنل وارڈرز اور انتہائی زیرے یونٹ کے بیشتر بیٹس کرونا کے مریضوں کے لئے متعین کر دیئے گئے ہیں تو یہ تھی آج کی اہم تین اپ ڈیٹس اور یہ تھی کرونا کی صورتحال جو کہ وزیر سہد کا بھی یہی کہنا ہے کہ وبا سے بچاؤ کا واحد رستہ ویکسین ہی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے علمے اضافہ ہوگا ہوگا اور آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک آپ سب اپنا بہت کیار رکھے گا thank you خدا حافظ and thanks for watching